اسلام علیکم ایوک ریکر ٹپس میں میں آپ کا مذبان ایوب خان آپ کو خوش آمدد کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کی توجہ آپ کی طرف قرآنے کے لیے ہے کہ ایک سپورٹس مین اپنی فیلڈ میں پرفارم کرتے ہوئے کن کن مسائل کا شکار ہوتا ہے سپورٹس مین کو اپنی فیلڈ میں پرفارم کرتے ہوئے کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپورٹس سے وابستہ ہر سپورٹس مین کو اپنی فیلڈ میں اپنی سکل کے مطابق آئے روز نت نئے ایشوز اور چینلج کا سامنا رہتا ہے اس لحاظ سے ایک بہر طلب بات یہ ہے کہ ہر سپورٹس مین کو اپنی سکل کے مطابق اس کی فیلڈ میں جن جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس کا اسے علم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اصل میں وہ مسائل کس نویت کے ہیں میرے لحاظ سے ایک سپورٹس مین کو اس کی فیلڈ میں چار قسم کے مسائل پیش آ سکتے ہیں آیا کہ اب جاننا ضروری یہ ہے کہ وہ مسائل فیزیکلی ہیں یا منٹلی ہیں یا ایموشنلی ہیں یا کہ ٹیکنیکلی ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کی بہتر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے اصل مسئلے کی نشاندہی ہو سکے اور پھر اس کا حل تلاش کیا جائے سپورٹس کی کوئی بھی فیلڈ مسائل سے خالی نہ ہے جیسے کہ ایک اتھلیٹ کو اس کے ٹکنے اور گھٹنے اور گروئنگ کے مسائل پیش آتے ہیں اور اس طرح فٹبالر کو زیادہ چوٹے لگتی ہیں رگبی اور باکسنگ میں خطرناک جان لیوہ انجریز پیش آتی ہیں اور اسی طرح کرکٹرز کو بھی مختلف انجریز اور مسائل کا سامنا رہتا ہے جیسا کہ فاس بالر کو کمر شولڈر ہیمسٹرنگ اور گروئنگ جیسی خطرناک انجریز ہوتی رہتی ہیں ان انجریز کے شدید ہونے کے باعث کرکٹرز کا کرکٹ کیریئر بھی ادورہ رہ جاتا ہے آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس میں آپ اپنی انجریز کو ممولی مت سمجھیں انہیں اگنور مت کریں ان پر پورا فوکس کرتے ہوئے انہیں درست کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انجریز ہونے کے بعد آپ نے اپنی انجریز کو کیسے ریکور کرنا ہے آپ کو اپنی انجریز ہونے کے بعد اس کے ری ہیب پروسیجر کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہر سپورٹس پین کو چاہیے کہ وہ اپنا فسٹڈ باکس ہمیشہ اپنے پاس رکھیں تاکہ انجریز کے فوری بعد ابتدائی طبیعی مداد کے طور پر اسے استعمال کر سکے جیسا کہ پین کے لیے سپری اور زخم کے لیے بینڈج کا پاس ہونا ضروری ہے اس طرح آپ ذاتی طور پر اپنی انجریز کو فوری طور پر خود ہنڈل کر سکتے ہیں تب سے بہتر یہی ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے فیزیو ترپٹس سے رجوع کریں تاکہ آپ ان سے ایکسپرٹ اپینین حاصل کر سکیں بعض سپورٹس مین یہ عادت اپنا لیتے ہیں کہ اپنی انجریز کو ممولی جانتے ہوئے وہ اپنے پیشن کی وجہ سے اپنی گیم میں لگے رہتے ہیں جس سے وہ چھوٹی انجری بڑی انجریز میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس سے ان کا سپورٹس کیریئر بھی ختم ہو جاتا ہے بعض سپورٹس مین اپنی سپورٹس سے فوکس ہٹا کر بیک اوہ مائنڈ چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں جن سے ان کی سکلز اور پرفیشنل پروچ دونوں متاثر ہوتی ہیں یعنی وہ منٹلی اور ایموشنلی مسائل میں پھس جاتے ہیں جس سے ان کی پرفیشنل گیم اور گولز دونوں متاثر ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا منٹورز روڑ رکھیں جو آپ کا فوکس ڈسٹر بنا ہونے کیونکہ میرا یہ ٹاپک کریکٹر کے حوالے سے ہے اور کریکٹر کے لیے ہے ہم نے دیکھا کہ کریکٹر زیادہ تر ہار کنڈیشن میں کھیلتے ہیں جس سے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہیٹ سٹریس اور سن ڈیمیج جیسے مسائل کا سامنا رہت انجریز کے مسائل سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو گیم کے لیے مکمل تیار کریں درست کرکٹ گیر کا استعمال کریں اور کھیلتے ہوئے اپنے انوارمنٹ کو مفوظ بنائیں اور خود کو اور اپنی سپورٹس کو پہچانیں اپنی گیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پروپر وارم اپ اور سٹیچنگ کریں اور کھیلنے کے بعد کول ڈان اور سٹیچنگ لازمی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ بھی بالنگ بیٹنگ اور کیچنگ میں درست ٹکنیک کا استعمال کریں اور اپنی فیزیکل مچورٹی کو دیکھتے ہوئی پیس بالنگ کریں میری طرف سے سب سپورٹسمن کو یہی ٹپ ہے کہ آپ اپنی پروپر ٹریننگ کریں اپنے مسلز کو مضبوط اور لچکدار بنائیں تاکہ آپ خود کو ہر طرح کی انجری سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی گیم میں کامیابی حاصل کریں سپورٹس سے مطلق نتنے ٹاپکس اور ٹپس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں